سٹارٹ کرتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امسی کی اس کا پروفیٹ ہولی پروفیٹ was born in 571 ایڈی 22 اپریل 22 اپریل 531 اجری میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی والد کا نام حضرت عبداللہ تھا والدہ کا نام حضرت آمینہ میٹرنل گرینڈ فادر نیم وہی بینس عبد المناف جو ان کے تھے میٹرنل گرینڈ فادر اور جو میٹرنل گرینڈ فادر ان کا نام تھا بطرہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا تھے ان کا جو صحیح نام تھا شابہ تھا گرینڈ مادر نیم فاتیمہ 10 is a number of uncles and 6 انڈ 6 ان کے انکل تھے اور 6 انڈیاں تھیں پروفیٹ جرنیڈ تو سیریا with ابو طالب ایٹ انہوں نے سیریا کی طرف ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ سیریا کی طرف صفحہ شروع کیا بارہ سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی حضرت خدیجہ نے اسلام میں کی پہلی عورت کا عزاز پایا اسلام قبول کرنے والی پہلی عورت ہے حضرت ابو بکر ایکسپٹیڈ فرسٹ مین حضرت ابو بکر نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا وکرہ بھی نوفل ویریفائیڈ پروفیٹ فر فرسٹ ٹائم اور ورکہ بھی نوفل پہلی دفعہ پروفیٹ بنے تھے دیکھیں نیکسٹ ہم کرتے ہیں حولی پروفیٹ ہس فور ڈاٹر اور ٹری سنس حضرت پاک صلیم کی چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے ایٹ ایج اف فورٹی حولی پروفیٹ رسیب فرسٹ بہی چالیس سال کے مر میں پہلی بہی سنائی گئی حضرت زبیدہ was the second wife of holy prophet حضرت خدیجہ پہلی بھی بھی تھی حضرت زبیدہ حضرت پاک صلیم کی دوسری بھی بھی تھی ان 622 ایڈی حضرت پاک صلیم میں مدینہ گتر فریوانہ ہوئے تقریباً پیدا ہوئے تھے تونٹی نائن ایرز وہ ہو گئے اور اور موشت رہے فیفٹی تیری کی ایج میں وہ گئے تھے فیفٹی تیری کی ایج میں وہ مدینہ چلے گئے تھے حضرت حریمہ was a foster mother of holy prophet رضائی ماں تھی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پر آیا تھا دائیاں تھی حضرت حلیمہ was the foster mother of holy prophet besides حضرت حلیمہ holy prophet said that ام ایمن is also my mother حضرت حلیمہ کے علاوہ حضرت حلیمہ نے ام ایمن کو اپنی والدہ کا درجہ دیا تھا نیم the foster mother of holy prophet حضرت حلیمہ کی جو رضائی ماں تھی ان کا نام تھا حضرت حلیمہ حضرت صوبیہ حضرت خولا تین تھی رضائی ماں how many years after the birth of holy prophet حضرت آمینہ ڈائیڈ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی ماں تھی والدہ تھی وہ چھ سال کی جب آپ چھ سال کی عویت اب ان کی دائت ہو گئی تھی شیمہ was the foster sister of holy prophet شیمہ جو ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی یعنی کہ حضرت حلیمہ سادیا کی بیٹی تھی حضرت حلیمہ عبداللہ بن ابو شیمہ was the foster brother of prophet جو عبداللہ بن ابو شیمہ تھے وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے حضرت حلیمہ looked after the holy prophet for four years حضرت حلیمہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سال تک دیکھ وال کی 35 was the age at the time of حجرہ اسود انسیڈنٹ حجرہ اسود کا واقعہ جب پیش آیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی حضرت بلال حبشی was the first slave to accepted اسلام حضرت بلال حبشی جو تھے انہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا right of abu lahab used to separate throne in way of prophet in fourth year of prophethood نبوت کے چھوتے سال ابو lahab نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر بڑھ سائے تھے home of حضرت ارکم used as a center of secret preaching by the holy prophet حضرت ارکم ہے ان کو جو نا تبلیغ اسلام کا center بنایا تھا وہ بنایا تھا 7th نبوی بائی کارٹ ساتھ نبوی میں بنو حاشم کا بائی کارٹ سٹارٹ ہو گیا تھا حضرت آدم met with holy prophet on the first seven حضرت آدم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جنت میں ملے حضرت عیسیٰ اور حضرت یہیہ دوسری پہ حضرت یکوب تیسری پہ حضرت ادریس چوتھی پہ حضرت حرون پانچری پہ حضرت موسیٰ چھے میں پہ حضرت ابراہیم ساتھ میں پہ حضرت ابراہیم ساتھ میں پہ ہم نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ساتھ میں جنت میں ملے تھے الکسوہ is the name of camel on which prophet would travel الکسوہ اس اونٹ کا نام ہے جس پہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے profit purchase most land at madina from 2 of fens حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کے لئے جہہ 2 یوٹیموں سے خریدی تھی 45 companions were with profit in migration to madina 45 ساتھی تھی جب آپ نے مکہ سے مدینہ حضرت کی character charter of madina was issued on us ڈجری it had 53 articles جو پہلا چارٹ جیسے وہ چارٹ ایشو کرتے ہیں ہر جب کوئی مسجد سٹارٹ کرتے ہیں یا جب کوئی مسجد سٹارٹ کرتے ہیں تو انہوں نے جو چارٹ پیش کیا تھا فرسٹ ہجری کو اس کے آرٹیکل 53 تھے 53 پوائنٹ سے ان کو مدیرہ زر رکی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ٹرانسفر آف قبلہ آز آرڈرڈ ان سیکنڈ ہجری جو قبلہ کا رخ بدلنے کا جو آرڈر آیا تھا وہ دو ہجری میں آیا تھا 27 total number of غزوہ total جو اسلامی جنگیں لڑی گئی اسلامی غزوہ ہوئے وہ ستائیس تھے ٹھیک ہے فرسٹ غزوہ آف اسلام وز ویدان فارٹ ان ٹرل منتو فرسٹ ہجرہ پہلی ہجری کی بارویں مہینے پہلے ہجری کی بارویں مہینے میں جو جنگ لڑی گئی جو غزوہ ہوئی اس کا نام ویدان تھا جنگ اے بادر اکڑ ان سیکنڈ ہجری جنگ اے بادر جو دو ہجری میں ہوا تھا اور تین سو تیرہ مسلمان جو ہے نا وہ لڑے تھے اس میں اور پھر بھی مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی ٹائپس آف حدیث آر ٹین حدیث کی دس اقسام ہیں امام زہری بکیم دا فرسٹ کونسولیڈیٹ احادیث امام زہری جو ہیں وہ پہلے صحابہ ہیں جنہوں نے احادیث کو آگے کونسولیڈیٹ کیا نمبر آف حدیث کولیکٹڈ بائی ابو حریرہ ابو حریرہ نے تقریبا ترپن سو چوہتر حدیثیوں کلیکٹ کی کچھ جگہوں پہ پچاس سو چوہتر بھی ہے کچھ جگہ پہ ترپن سو چوہتر بھی ہے پروفیٹ حضرت نو نون ایز شیخ الانبیہ حضرت نو علیہ السلام کو شیخ الانبیہ کا خطاب ملا ابی عبیدہ بن جیرہ وز انٹائٹل امین الامت جو ابی عبیدہ بن جیرہ کو جو امین الامت کا نام دیا گیا حضرت عمر نے پہلی دفعہ آزان دی تھی دنبازے گمبد خزرہ یہاں پہ دنباد خزرہ لکھا ہوا ہے لیکن صحیح ورد وہ گمبد خزرہ ہے بیت المامور اس پلیس پلیس ویر سیونٹی تھاوزن انجلز ور سرکمیمبلیشن دیورنگ دا ہولی اسینشن بیت المامور وہ جگہ ہے جہاں پہ ستر ہزار فرشتے جو ہے نا وہ رہتے ہیں بیت المامور اس سیونٹھ ہیونٹھ بیت المامور جو ہے وہ ساتھویں جنت پہ ہے ساتھویں آسمان پہ ساتھویں جنت پہ ہے فور کنگز اکسپٹیڈ اسلام اور ہولی پروفٹ سینڈ دیم لیٹرز صرف چار بادشاہ تھے اس وقت کے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبدیق شروع کی تھی مسجد زرارات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے وقت موجود تھی حضرت علی سلام نے قلعہ خفتہ کیا تھے hedgeلالی نہیں کیا تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش ایک عورت نے کی تھی اور اس کا نام زینب تھا پروفیٹ ریسائٹیڈ سورہ الفتح ایڈا کنکرسٹ آف مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تو نازل ہو چکی تھی مکہ میں اور جب فتح مکہ ہوئی تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفتح کی تلاوت کی تھی حاشم اس گرینڈ فادر آف پروفیٹ اینڈ برادر آف مطلب حضرت حاشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد چوز کیا تھا ان کا نام اور جو ان کے دادا تھا ان نے عبد المطلب چوز کیا تھا بی بی آمنہ نے ان کی والدہ نے چوز کیا تھا احمد نام اور ان کے جو دادا ہیں انہوں نے محمد نام چوز کیا تھا مکہ سے ابیسینیا کی طرف ہجرت تھی وہ ساتھ میں مہینے میں ہوئی تھی سیکنڈ مائیگریشن ٹو حبشا ٹو پریسن سکسٹین ایڈی جو دوسری ہجرت تھی وہ مکہ سے حبشا کی طرف ہوئی تھی چھے سو سولہ ہجری یہ ہمارا ویڈیوز کافی لمبی ہو گئی ہیں تو ہم سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کرتے ہیں ابھی